سب سے پہلے زلہ کوپوڑا چلتے ہیں جہاں پر اس وقت کے اہم اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیاں اور میلی جنڈو کے بھی جڑپ ہوئی ہے اور یہ جڑپ کا سلسلہ زلہ کوپوڑا کے لولاب کے جنگلات کے اندر اس وقت جاری ہے اور باوصوق ذراعہ اور سیکیورٹی ایجنسیز کی جو اطلاع ہے اس کے مطابقے خفیہ اطلاع ملنے کی پر سیکیورٹی ایجنسیز نے وسیع علاقے کا آپریشن شروع کیا جس کے بعد ایک آپریشن اب انکاؤنٹر میں تبدیل ہو گیا ہے بڑی خبر اس وقت کو پوڑا سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر انٹیلیجنسی انپٹ آیا تھا کہ ملیٹنٹ موجود ہے جس کے بعد انڈینا آمی کی طرف سے جمعہ کشمیر پولیس کی طرف سے مرگی لولاب علاقے کے اندر کارڈنینٹ سرچ آپریشن شروع کیا وہ کارڈنینٹ سرچ آپریشن انکاؤنٹر میں تبدیل ہو گیا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک گولیوں کا زبردست تبادلہ آپس میں ہوا تھا بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے اور تھوڑی دیر پہلے آمی کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے چنارکاپس کی طرف سے کہ اس آپریشن کے اندر جو ہے یہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور ملیٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع کے فوراں بعد یہ آپریشن زلہ کپورا کے لولاب کے ان گاؤں کے اندر کیا گیا جہاں پر سیکیورٹی دستوں کو یہ اطلاع تھی کہ مشتبع افراد کی نقل عمل ہے آپریشن جو شروع کیا گیا اور یہ تصویریں آپ کے سامنے ٹی وی پر جو ہے یہ زلہ لولاب کی ہے تھوڑی دیر پہلے کی تصویریں ہیں اور یہ تصویریں خود بیان کر رہی ہے کہ کس طریقے سے آپریشن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے لولاب کے علاقے کے اندر صبح صبح شمالی کشمیر کے اندر ایک بڑا آپریشن فوج اور جمکشمیر پولیس کی جانب سے یہ کاروائی کی جا رہی ہے اور بڑی خبر اس وقت جہاں پر دو بڑے آپریشن دوسرے کی طرف تھوڑی دیر میں چلیں گے لیکن نوردن بیلٹ کے اندر چونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر فوج کو بھی یا سیکیورٹی ایجنسز کو خدشات ہیں کہ شاید دراندازی کی کوشش ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ دور دراز علاقے کے اندر جو سرحدی بیلٹ بھی ہے اور جنگلات بھی ایک وسیع علاقہ ہے تو اس لیے آپریشن کئی بار مشکل ہوتا ہے لیکن نگرانی کو بھی ختم نہیں کیا گیا ہے ساحل شمیم کے پاس چلیں گے ہمیں جوئن کر رہے ہیں کپوڑا سے ساحل کیا مزید تفصیلات ہیں آپریشن کے حوالے سے جی آسیم میں آپ کو بتا دوں کہ جس سے یہاں پر جو ہے فوج اور پولیس کو دو دن پہلے جو ہے ایک انپوٹ ملا تھا کی لولا مرگ کی علاقہ جو ہے اس جنگل ایریا میں جو ہے مصطفیٰ اپلانوں کو دیکھا گیا ہے جس کے بعد جو ہے فورا جمہور کشفر پلیس اور فوج نے جو ہے آپریشن چلایا پورے علاقے کو محاصلہ میں لیا سرچ آپریشن کنٹینو کیا کل دیر شام گئے جو ہے ملٹنڈو کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا جو کی بعد میں جو ہے انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا جس میں جو ہے پورے علاقے میں اس وقت جو گولی بارے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور دورانی شب جو ہے ایک ملٹنڈو کو مار گرائے گیا ہے جس طرح سے ہمیں واہو سبزرائے سے معلوم ہوا ہے تو یہاں پر جو ہے اس وقت پورے علاقے کو بحاصلے میں لیا گیا ہے مزید فوج کو جو ہے بلایا گیا ہے اور پورے علاقے کو آپریشن میں اس وقت جو ہے پورے علاقے میں آپریشن چل رہا ہے اور وقفے وقفے سے جو ہے فائر ایم کا تبادلہ بھی جاری ہے تو اگر ہم بات کریں گے اس لولاب علاقے میں جو ہے تین ہاں تین مہینے پہلے جو ہے اسی علاقے میں جو ہے آپریشن چلایا گیا تھا جس میں جو ہے ایک ملٹنڈ مار گیا ہے ایک کوئی جوان زخمی ہوا تھا تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے کیونکہ اس علاقے میں جو ہے ملٹنڈ کے چھپے ہونے کی خطرات جو ہے فوج کو پہلے سے ہی تھے پورے علاقے کو وہاں سے ملیا گیا ہے ہم یہ مانے کہ یہ جنگل کا علاقہ ہے جہاں پر آپریشن شروع ہوا ہے اور کیا یہ مانا جائے کہ دراندازی کے بعد یہ آپریشن شروع ہوا ہے کیونکہ پچھلے کئی مہین اسے لگاتار یہ کہا گیا کہ آپریشن سیکیورٹی ایجنسیز آن ٹوز ہے اور کئی بار اس طریقے کی حلقی خبریں بھی آئے کہ شاید دراندازی ہوئی ہے تو کیا ہم یہ مانے کہ یہ درانداز تھے جو اس پر آئے ہیں اور اسی گروپ کو ٹرائک کیا گیا ہے اور یہ اب کارڈن انکاؤنٹر میں تبدیل ہو گیا ہے جی بلکل اشباق اگر ہم مانیں گے کہ جس طرح سے جو ہے یہ جنگل ایریا جو ہے جو یہ مرگی کا علاقہ ہے یعنی کہ دیور کا جنگل علاقہ ہے یہ وہاں سے جو ہے بانڈی پورا سے بھی جو ہے کنیکٹ ہو کے جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بانڈی پورا سے ہی دراندازی کر کے جو ہے اس جنگل ایریا میں پہنچ چکے ہوں گے تو کئی نہ کئی جو ہے اس پورے علاقے کو مہا سے ملیا گیا ہے بڑے پہ مانے پہ اس وقت سرچ آپریشن جاری ہے اور فائرنگ بھی جو ہے وہ جاری ہے جی کورن کیا یہ اس علاقے کے اندر ابھی چونکہ کہا جا رہا ہے کہ شاید مزید وقت لگ سکتا ہے تو جنگلات کا علاقہ ہے ابھی ہم یہ ایکسپیکٹ کریں آپریشن کالڈ آف کرنے میں وقت لگ سکتا ہے یا پورا دن بھی گزر سکتا ہے جی بلکل آسیب یہ آپریشن جو ہے یہ لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ جسے سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دو تین مہینے پہلے جسے سے اسی علاقے میں آپریشن ہوا تھا وہ تقریبا چار دن کنٹینیو رہا کیونکہ یہ بہت جنگلات کا ویسی علاقہ ہے گنے جنگلات کا علاقہ ہے اور یہ آپریشن جو ہے کنٹینیو ابھی چل سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ شام تک یا دو تین جو ہے اس میں اور بھی لگ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کو پوڑا سے ساحل شمیم جوئن کی ہوئے تھے بتا رہے تھے کہ اس علاقے کے اندر آپریشن ابھی جاری ہے